دو ہزار اکیس کا پہلا دن ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ پہلا دن جمعت المبارک ہے شمسی سال دو ہزار بیس وہ ختم ہو چکا اور دو ہزار اکیس کا آغاز ہو چکا ایک دانشور نے ایک مجمع میں سوال کیا سوال کیا تھا کہ بتائیے قیمتی چیز کیا ہے ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ سونا قیمتی ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ہیرہ قیمتی ہے جس کا جس سے واسطہ تھا ہر کوئی اپنے حساب سے اس دانشور کو جواب دیتا رہا کہ یہ چیز قیمتی ہے کوئی کہتا یہ قیمتی ہے سب کی باتیں سننے کے بعد اس نے یہ جواب دیا کہ تم سب نے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک جواب دیا ہے کہ یہ چیز قیمتی ہے اور یہ چیز قیمتی ہے ان کے قیمتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے لیکن سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے پوچھا گیا کہ وقت کسی حساب سے آپ اس کے قیمت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں آپ آپ سب کچھ دنیا میں پا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو آپ کیا حاصل کریں گے جس کے پاس وقت ختم ہو گیا جس کا وقت اختتام کو پہنچا تو وہ بندہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہماری زندگی میں وقت کی بڑی قدر ہے اور اللہ جلل جلالہ نے ان اوقاتِ کار کی قسم بھی قرآن میں بار بار ارشاد فرمائی ہے ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے والفجر فجر کی قسم والیالن عشر دس راتوں کی قسم یہ اوقات کی قسم اللہ ارشاد فرما رہا ہے دوسرے مقام پر اللہ فرما رہا ہے والعاصر اثر کی قسم زمانے کی قسم اثر کے وقت کی قسم ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے والدحا چاشت کے وقت کی قسم تو یوں اوقاتِ کار کی قسم اللہ جلل جلالہ ارشاد فرما کے ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے اس کی بڑی قدر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی قیمتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وقت بڑی قیمتی چیز ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے دوستو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قدر نہیں ہے تو وہ وقت ہے آپ کہیں گے کہ وہ کیسے میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں ایک تماشے والا چوک میں کھڑا ہو جائے تو کتنے گھنٹے ہم کھڑے رہتے ہیں کتنی دیر ہم وہاں پر کھڑے رہتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے اگر وقت کی قدر ہوتی تو ہم یوں اپنا وقت برباد نہ کرتے کئی کئی گھنٹے ہم وقت زائع کر دیتے ہیں اور ہم نے تو اب اس کو سپیشل نام دے دی ہے دور جدید میں ٹائم پاس میں تو ٹائم پاس کرنے کے لئے اس کے پاس گیا ہوں میں ٹائم پاس کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہوں ٹائم پاس جو قوم کرتی ہو تو مجھے بتائیے وہ قوم ترقی کر سکتی ہے قطن نہیں کر سکتی جو اپنے وقت کو برباد قوم کرے اس کو نقصان کیا ہوتا ہے سرمایہ اس کا زائع کر دیا جاتا ہے عزت سے وہ قوم محروم کر دی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات سیادت یعنی سرداری قیادت رہنمائی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا یہ دو ہزار اکیس شروع ہو چکا ہے آپ پوری دنیا پر نظر دھڑائیں اس وقت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے پاس آیا دور ہاتھ میں رہ گئی ہے سیادت کی قیادت کی پوری دنیا کے اندر آپ کو مسلم امہ کے پاس کسی بھی لحاظ سے رہنمائی کی قیادت کی عالمی دنیا کے اوپر سرداری کرنے کا جو منصب ہے وہاں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ہم ہر معاملے میں غیر قوم کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو ہم لوگوں نے وقت کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے اندر ہزار برائیاں ہیں لیکن وقت کو مینج کرنا اپنا ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا نظم و زبد کا خیال رکھنا اس وقت میں یہ کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں میرے ایک دوست امریکہ میں ہوتے ہیں میں نے کہا کہ کیسی زندگی گزرتی کہہ رہے ہیں وقت کی پابندی میں گزرتی یہاں تک وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کورا بھی پھینکنا ہے تو اس کا بھی ٹائم مقرر ہے کہ اس وقت میں ہم نے کورا پھینکنا ہے جو قوم وقت کا لحاظ رکھے اپنی رات کی گھڑیوں کو مینج کرے اپنے دن کے اجالوں کو مینج کرے جو قوم اپنے ایک ایک لمحے کی قدر جانے خدا کی قسم وہ بندہ پیڑ میں بھی رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کر دیتا ہے اور جو بندہ وقت کو ضائع کرتا ہے مہینے مہینے بیٹ جاتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کتنی قیمتی خزانے کو ضائع کر دیا ہے تو وہ بندہ محروم کر دیا جاتا ہے اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا چاہے وہ جتنا مرضی اپنے وقت کا خیال نہ رکھنے والا میرے دوستو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پتا تب چلتا ہے جب وقت بیٹ چکا ہوتا ہے حضرت امام شافی کا قول آپ کو پیش کرتا ہوں بہت ساری باتیں آپ سمجھ جائیں گے وقت کے حوالے سے حضرت امام شافعی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بزرگ گزرے ہیں اور فقہ شافیہ کے وہ امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ قول پڑا تو مجھے بہت بڑا اصلاح کا خزانہ ملا وہ قول کیا تھا کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے اگر تم نے اس کو تھام لیا تو تم اس سے بڑے بڑے مسائب کو کاٹ دوگے اور اگر اس کو نہ تھاما تو یہ وقت کی تلوار تمہیں کاٹ دے گی یہ کتنی بڑی بات ہے وقت کی تلوار کو جس نے تھام لیا وقت پر الٹ ہو گیا کہ میری جوانی ضائع ہو رہی ہے میرا قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اپنے وقت کو منج کر لیا تو وہ اپنی زندگی کی اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے اللہ اس کو نام بھی عطا کرتا ہے عزت بھی عطا کرتا ہے مقام بھی عطا کرتا ہے شہرت بھی عطا کرتا ہے سرمایہ بھی عطا کرتا ہے اور تجارت میں ترقی بھی عطا کرتا ہے اور جو بندہ امام شافیقی بات اور آپ کا یہ ریویت کردہ کال کتنا قیمتی ہے کہ جو وقت پر توجہ نہیں دیتا تو یہ وقت کی تلوار اسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اس کی شہرت کو اس کے منصب کو اس کے عزت کو اس کے مقام کو اس کے سرمایہ کو اس کی تجارت کو یہ وقت کی تلوار کاٹ کے رکھ دیتی ہے اور ایسے نظاریں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کامیاب تاجر جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی اور سوتے گزار دی اور اپنے نوکروں پر سب کو چھوڑ دیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اجڑ کے رہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار مجھے وہ کھا گیا مجھے وہ کھا گیا مجھے اس نے کھا لیا جب وہ کھا رہے تھے تم کہاں تھے جب وہ تیری تجارت کو لوٹ رہے تھے تم سو رہے تھے تیری اقل مہوے خواب تھی اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں لٹ رہا ہوں خسارے میں جا رہا ہوں یہی بات ہے اپنے وقت پر جس نے اپنے آپ کو الٹ کر لیا مضبوط کر لیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ اسے برکتیں عطا کرتا اور یہاں ایک بڑی عام بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے مقدر کے ساتھ ساتھ اس کی محنت ہوتی ہے اس کی تگو دو ہوتی ہے اس کی لمحہ لمحہ کی جو ہے وہ ان تھک کوشش ہوتی ہے چھپی ہوئی اور ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک کامیاب شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بس میں قسمت کا کھیل ہے یہ کامیاب ہو گیا قسمت کے کھیل کے ساتھ ساتھ رب نے کوشش کا بھی حکم دیا ہے اور جب ہماری نکامی کو کہیں ڈسکس کیا جاتا ہے ہم جب اپنی نکامی کو دیکھتے ہیں اور اپنی نکامی کے بارے میں جب ہمیں کہا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ میں قسمت کیا کریں ہم اپنی نکامی کو قسمت کے پیچھے پیچھے ڈالتے ہیں اور دوسرے کی کامیابی کو قسمت کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہانی ختم کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے قسمت کو یوں بیان کیا کلو شغیرم و قبیرم مستطور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے یہ ہے قسمت کا بیان لیکن تدبیر بھی تو اسلام نے سکھائی ہے اب تدبیر کو اللہ یوں بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تدبیر کے اوپر نظر کیوں نہیں جاتی اب دو شخص ہیں دو سائنس دان ہیں لبارٹی میں کھڑے ہیں لبارٹی میں اوزار سارے موجود ہیں سب کچھ موجود ہے ایک سائنس دان اپنی تجربے کو جاری رکھتا ہے دوسرے کے سامنے لبارٹی موجود ہے وہ سویا رہتا ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے اور اس کے بعد کامیاب یہ کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے تو اب کیا کہیں گے کہ اس کو قسمت نے کامیاب کر دیا اس کو قسمت نے نکام کر دیا نہیں اس نے غفلت کی ہے وہ سویا رہا ہے اس نے وقت کو ضائع کیا ہے وہ اس لیے نکام ہوا ہے اس نے روزانہ تجربہ کیا ہے تجربے پر تجربہ کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ کامیاب ہو گیا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس دو افراد جب ڈاکٹری سیکھتے ہیں ایک بندہ انجیکشن پکڑے ہی نہ اور نبض تھامے ہی نہ نبض میں سرنج لگائی نہ اور وہ کہے میں نکام ہو گیا مجھے قسمت نے نکام کر دیا اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ سرنج لگائے نہ لگے تھپڑ ڈاکٹر ساں مارے پھر دوبارہ لگائے پھر نہ لگے تیسری چوتھی دفعہ تین چار تھپڑ کھانے کے بعد وہ سرنج لگانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی کوشش نے اس کو کامیاب کیا ہے نا تو ہمارا قرآن کہتا ہے قسمت کے فیصلے ضرور ہیں لیکن رب کہہ رہا ہے اللہی سالیل انسان اللہ ما سہا کہ تمہاری کوشش تمہیں کامیابی کی طرف بڑھائے گی تمہارا جاگنا غفل سے باہر آنا یہ یاد رکھنا ہر بڑے شخص کا بیٹا بڑا نہیں بنا کرتا ہر تجربہ کار کا بیٹا تجربہ کار نہیں بنا کرتا ہر ایک بندے کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ دنیا کے میدان کے اندر ہر ایک کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ہر بندے کو جو ہے وہ کارکردگی دکھانی پڑتی ہے پھر جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے اس لیے ہمیں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو زندگی دی گئی ہے اس کو کوشش میں گزارنا اس کو جو ہے وہ کوشش کے اندر گزارنا اس کو اچھے طریقے سے گزارنا اس کے اندر اپنے لمحات کو ضائع مت کرنا اگر ضائع کروگے تو تمہاری زندگی تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس نے تلوار کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا فتوحات پائے گا اور کامیابی پائے گا اور جس نے وقت کی تلوار کو فراموش کر دیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ وقت کی جو تلوار ہے اس کے تمام جو عزتوں کے تاج ہے وہ واپس چھین لے گی اور یہ پھر پشتاتا رہ جائے گا اس لیے یاد رکھئے گا یہ وقت وہ نعمت ہے کہ جو بلا تفریق اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے امیر کے پاس بھی وقت کی دولت ہے غریب کے پاس بھی وقت کی دولت ہے کمزور کے پاس بھی وقت ہے تو یہ طاقتور کے پاس بھی یہ وقت عطا کیا گیا ہے اب جس بندے نے اس نعمت کا استعمال ٹھیک طریقے سے کیا ہے تو وہ ریگستانوں میں گلزار اگا سکتا ہے وہ پہاڑوں کے اوپر اپنی مسند لگا سکتا ہے وہ عزتوں کے تاج پہن سکتا ہے اور جس بندے نے بھی اس نعمت کی قدر نہیں کی تو وہ ناکامی کو برداشت کرے پھر ناکامی اس کا مقدر بنے گی یہ بات حقیقت ہے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں جن کی زندگی سب سے کامیاب زندگی ہے آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وقت کی منجمنٹ جب ہمارے رسول پاک کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو فرشتے بھی حاضر رہتے تھے بلکہ آج بھی ستر ہزار صبح آتے ہیں جو حضور نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہتے ہیں اور وہ شام کو جاتے ہیں ستر ہزار نئے آ جاتے ہیں جن کی خدمت میں فرشتے ہمارے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے ہیں ان کے وقت کی منجمنٹ ملاحظہ کریں نبی پاک نے اپنی رات کے تین حصے کی ہوئے تھے رات کا پہلا حصہ آپ اپنی فیملی کو دیتے تھے رات کا ایک حصہ آپ سونے میں گزارتے تھے نید کیا کرتے تھے اور رات کا تیسرا حصہ نبی پاک نماز تحجد پڑھنے میں گزارا کرتے تھے وقت کی منجمنٹ دیکھیں اللہ کا رسول اپنے اوقات کو کس طرح تقسیم فرما رہا ہے اور ہم ہیں کہ جناب بس یہ جلدی جلدی وقت گزر جائے اور وقت ضائع کرنے کے اوپر ہم تلے ہوئے ہیں نبی پاک کے دن کے اوقات بھی تقسیم تھے آپ صبح صبح کا وقت اپنے صحابہ کو عطا فرمایا کرتے نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے ان کو پڑھاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے وعد و نصیت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد ایک وقت آپ نے رکھا ہوا تھا جو باہر سے مہمان آتے تھے ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور اس میں ایک وقت آپ نے اپنی فیملی کے لئے رکھا ہوا تھا جس میں آپ اپنے فیملی کے لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ وقت گزارا کرتے تھے حضور جانِ عالم علیہ السلام نے ویکلی وقت بھی جو ہے اپنا ڈیوائیڈ کر رکھا تھا آپ جمعہ رات اور پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے وہ سفر کے اوقات آپ نے مقرر فرمائے ہوئے تھے کہ اس دن ہم نے سفر کرنا ہے اور اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ سب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ اس سفر میں میرے ساتھ عیشہ صدیقہ جائیں گے اور اس سفر میں فلان جو ہے وہ میری زوجہ جائیں گی اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اپنے وقت کو جو ہے وہ مینج کر رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ کیا حضور کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی زندگی جینا سکھائی ہے اور آج ہم زندگی یوں جیتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ایک بات یہاں یاد رکھئے گا وقت کی قدر و قیمت چونکہ دو آزار اکیس کا پہلا دن ہے ایک بات ذہن میں رکھنا مردے اور زندہ میں فرق ہونا چاہیے مردے اور زندہ میں فرق ہونا چاہیے مردہ اس کے لئے جمعہ رات بھی ویسی ہے جمعہ بھی ویسی ہے ہفتہ بھی ویسی ہے اتوار بھی ویسی ہے وہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے جبکہ زندہ کا پورا ہفتہ ایک جیسا نہیں ہوتا یہ بات دل میں لکھنے والی ہے مردہ کے لئے آپ قیامت تک کا وقت ایک جیسا ہے شبہ ہو شام ہو مردے کوئی سے کیا غرض ہے لیکن جو زمین کے اوپر زندہ ہیں جن کے دل کی دھڑکنے جاری ہیں جن کو اللہ جللہ جلالہ نے روح اور بدن کا ملاب عطا کر رکھا ہے جن کو اللہ تبارک وطالہ نے سانس کی مالہ عطا کر رکھی ہے اب یہ ٹوٹی نہیں ہے ان کے ساتوں دن ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ فرمایا کہ ہر دن اس کی زندگی میں ترقی کا دن ہونا چاہیے ہر دن اس کو ترقی کرنی چاہیے عمل میں ترقی کرنی چاہیے علم میں ترقی کرنی چاہیے دنیا میں ترقی کرنی چاہیے بزنس میں ترقی کرنی چاہیے عبادت میں ترقی کرنی چاہیے ریاضت میں ترقی کرنی چاہیے پھر تو وہ زندہ کہلانے کا حق دار ہے اب جس بندے کے زندگی میں ہفتہ بھی ویسا ہو مردوں جیسا اتبار بھی ویسا ہو مردوں جیسا سو وار بھی اس کا جو ہے نا وہ روتے گزر جائے منگل بھی روتے گزر جائے بدھ بھی روتے گزر جائے اور پوچھا جائے کہ کرتے کیا ہو سوتا ہوں جی دن بھی سوتا ہوں رات بھی سوتا ہوں کوشش کچھ نہیں اب اس کو میں اور بھی ذرا مزید زندوں کے زندگی کیسی ہوتی اب ایک بندہ ہے وہ پچاس اکڑ زمین کاشت کرتا ہے اب اس نے کاشت کر لیا بیج لگا دیا پانی لگا دیا اب اس کے بعد وہ دیکھے کہ میں نے بیج بھی لگا دیا ہے پانی بھی لگا دیا ہے خاد اب میں نے مہینے بعد دینی ہے تو اب بیچ میں جو چھے دن ہے میں کیا کروں گا اس کو سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے اب وہ چھے دن کچھ اور کرے جو کر سکتا ہے بزنس میں کچھ اور کر لے سفر کے ذریعے سے وہ اپنا وقت سیف کر سکتا ہے تو وہ چھے دن کسان کو چاہیے وہ سیف کرے اب ہم نے خاد لگا دی اور اس کے بعد ہم نے گپیں لگانی ہے اس کے بعد ہم نے ہوتلوں پہ آکے اپنا وقت برباد کرنا ہے ہم نے اپنے دوستوں کے آن جا کے وقت برباد کرنا ہے اسی طرح ایک بندہ ہے وہ کاریگر ہے اس نے اپنا جو ہے وہ ایک پروڈیکٹ کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے مارکٹنگ کرے مارکٹنگ کیوں نہیں کرتا اس کے پاس آرڈر کیوں نہیں آرہا وہیں پر پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھا رہے گا آرڈر نہیں آرہا میں بھوکھا مار رہا ہوں فرشتے لے کے آئیں گے آرڈر آپ کے پاس اپنا وقت ضائع کر کے جوانی جب ضائع ہوتی ہے نا اور کمر دکھتی ہے جب پھر پتہ لگتا ہے کہ وقت کیا چیز تھا کمال ہے میرے بھائیو چلو آخرت کے لیے نہیں دنیا تو بہتر کرو اپنے وقت کے اندر ہم یاریاں نبھانے میں وقت برباد ہم سیاستے نبھانے میں اپنا وقت برباد ہم چودراتے نبھانے میں اپنا وقت برباد ہم جو ہے وہ اس کا نعرہ لگا لیا اس کا نعرہ لگا لیا اس کا نعرہ لگا لیا مجھے اتنی بات بتا دے جب آپ کے آپ کے اوپر کرزہ ہوتا ہے جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ کا کرزہ اتارتا ہے آکھیں آپ جس کے لئے لڑتے ہیں کیا وہ مولوی آپ کا کرزہ اتارتا ہے چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ڈاکٹر پچیس ہزار کی پرچی تھما دیتا ہے وہ پچیس ہزار کون دیتا ہے مجھے بتا دیجئے آپ خود پی کرتے ہیں اپنے بچے کی بیماری کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے دوائی خریدنی ہے آپ نے لباس بھی اپنی جیب سے خریدنا ہے لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا چھوڑ دو اور یہ بات یاد رکھ لو جو دوسرے کی جیب میں رقم ہے وہ آپ کی نہیں ہے وہ آپ کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو جب تک وہ زندہ ہے آپ اپنی سٹرگل کرو اپنی محنت کرو اپنی کوشش کرو اپنے پیروں پر کھڑا ہو اپنے آپ کو کئی لوگ ہیں جو جوان ہونے کے بعد بھی اببا کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں ایسی جوانی کو کیا کرنا جو جوانی باپ کے بوڑے کندوں پر بوجھ بن جائے جوان ہونے کے بعد اببے کا بوجھ اٹھانا ہے نہ کہ میرا بوجھ میرا اببا اٹھائے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں اببا مجھے دو ہزار دے دو اببا مجھے پانچ ہزار دے دو اببا بوڑا ہو گیا اس کی داری سفید ہو گی کیا اب بھی وہ تیرے جوانی کے بوجھ کو بھی اٹھانے کے لیے مجبور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وقت کا زیاہ ہے ہم نے وقت کو استعمال کرنا نہیں سیکھا ہم اگر دکانداری کرتے ہیں تو ہم مارکٹنگ نہیں کرتے ہم اگر زراد کرتے ہیں تو زراد کے اندر ہم محنت نہیں کرتے ہم اگر کاریگر ہیں تو ہم اپنے پروجیکٹ نئے سے نئے لانے کے لیے ہماری توجہ نہیں ہے ہماری توجہ ہے کہ جناب ہماری کمائی اگر تیس ہزار کی ہے تو پچیس ہزار کا موبائل ہم نے رکھنا ہے ہمارے پاس اگر آٹھ گھنٹے کام کرنے کے ہیں تو آٹھ گھنٹے کا مطلب آٹھ گھنٹے ہوتا ہے مجھے اگر یہاں ہم کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں تو اس کو کاپی پکڑا دیں آٹھ گھنٹے کے اندر اس نے پانچ گھنٹے ضرور موبائل استعمال کیا ہوگا تین گھنٹے اس نے اپنا کام کیا ہوگا مجھے بتائیے جو آٹھ گھنٹے پروپر کام کا وقت ہے جو شخص اپنے آٹھ گھنٹے کو کام کے لیے نہیں دے سکتا تو پھر ترقی کس بات کی وہ انتظار کر رہا ہے ترقی ایسے نہیں ملا کرتی ترقی اپنے وقت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا کہ میرا یہ وقت تو لے جاؤ میرا یہ وقت تو لے جاؤ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب لگتی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اوکھا میری طبیعت پر وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ میرے پاس آکے بیٹھ جائے اور اٹھنے کا نام نہ لے میرا وقت ضائع کر رہا ہے تو مجھے وہ چیز بری لگتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سنیے حضور جانے جانا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور نبی پاک کے نالین اٹھانے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے کوفہ کے اندر علم دین کو پھیلایا تھا اور انہی کے شگردوں کے شگرد حضرت عمام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے وہ شخص انتہائی نا پسند ہے جو فارغ ہو نہ دنیا کا کام جسے ہو نہ دین کا کام جسے ہو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ بلکل پسند نہیں ہے اور ہمیں تو ویلہ بندہ پسند ہے ہمیں تو گپے ہانکنے والا پسند ہے جو وہ فضیل بن عیاز کی مجھے بات یاد آگئی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھے تھے مکہ پاک میں تو ایک بندہ قریب آکے بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ بھائی کیوں میرے قریب کیا لینے آیا ہے کہا کہ میں ذرا کمپنی لینے آیا ہوں گپ شپ لگانے آیا ہوں کہ تھوڑا آپ سے بات چیت کروں تو حضرت فضیل بن عیاز فرماتے ہیں مطلب میں تیرے لیے جھوٹ بولوں تو میرے لیے جھوٹ بولے ہوتا یہی ہے نا کہ جب ہی کٹے بیلی بہتے ہیں تو وہ اس کو جھوٹی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی جھوٹی تعریف کر رہا ہوتا ہے جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر پول کھولنا شروع کر دیتے تو کہا کہ میں تیرے لیے جھوٹ بولوں تو میرے لیے جھوٹ بولے اس لیے مہربانی یہاں سے اٹھ کے چلا جا مجھے بھی اللہ کی یاد کرنے دے اور خود بھی اللہ کی یاد میں لگ جا اپنے وقت کو دنیاوی طور پر زائع کرنا اور دینی لحاظ سے زائع کرنا یہ امت مسلمہ کا معذرت کے ساتھ مشکلہ بن چکا چاہے وہ مولوی ہو یا مولوی نہ ہو مولوی بھی آج کا رو رہا ہے اور جو مولوی نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے پوچھو کہ کرتے کیوں کرتے دونوں کچھ بھی نہیں ہے اب مطلب میں نے تقریر کر دی تو کیا میں آپ کی جیبوں کو حق دار بن گیا کہ بس میں بھوکا یا آپ سے کھاؤں یا بھوکا مر جاؤں میں کچھ کروں میں منت کروں مجھے یہ تقریر نے منع تو نہیں کیا ہے نماز پڑھانے نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے کہ میں بزنس نہ کروں تجارت نہ کروں وقت کو زائع کرنا یہ کسی بندے کے لئے بھی درست نہیں ہے اور وقت کا زائع کر دینا اور اپنی زندگی کو برباد کر دینا یہ سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا اللہ فرماتا ہے وہم یستاریخون فیہا یہ کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جہنم جانے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہم یستاریخون فیہا یہ جہنم میں جب جائیں گے تو چیخیں گے چلائیں گے چیخیں ماریں گے اور پھر بولیں گے کیا ربنا آخرجنا نعمل اللہ ہمیں نکال دے باہر آخرجنا ہمیں باہر نکال دے نعمل تاکہ ہم عمل کریں کونسا عمل صالحاں نیک عمل کریں غیر اللہ کننا نعمل جو پہلے عمل کیے ہیں برائیاں کیے ہیں ویسا عمل ہم نہ کریں بلکہ اچھا عمل کریں تو آگے سے جواب کیا دیا جائے گا ان کو فرشتے کیا جواب دیں گے کیا تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی کیا تمہیں زندگی عطا نہیں کی تھی تو اس زندگی میں سمجھنے والا سمجھ گیا بات یہی ہوتی ہے نا اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں زندگی دے دی تھی سمجھنے والے اس زندگی میں سمجھ گئے جس نے نصیت لینی تھی وہ نصیت قبول کر چکے ہوتا یہی ہے میرے دوستو زندگی ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملنی مجھے بتائیے کائنات کے اندر گھڑا ٹوٹ جائے تو نیا گھڑا آپ خرید لیتے ہو موبیل گم ہو جائے تو نیا موبیل بھی مل جاتا ہے دنیا کی تمام چیزیں زائع ہونے کے بعد نئی مل جاتی ہیں یا پھر وہ بن جاتی ہیں آج جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے دو ہزار بیس جا چکا ہے کوئی بندہ دنیا کی کوئی طاقت دو ہزار بیس تو دور کی بات دو ہزار بیس کا ایک لمعہ بھی واپس لا سکتی ہے نہیں لا سکتی گیا وقت واپس نہیں آتا حضرت فخر الدین راضی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو یہ صدا دیتے سنا تو میں نے یہ بات جان لی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر اس کی تفسیر میں نے سمجھ لی وہ واقعہ کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص برف بیش رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگلا جا رہا ہے جس کا سرمایہ پگلا جا رہا ہے بھی برف خرید لو میری برف پگلی چلی جا رہی ہے میرے دوست میرا تیرا سرمایہ پگل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب صبح سورج تلو ہوتا ہے تو یہ سورج صدا دیتا ہے اے بنی آدم اگر کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو کر لے میں آج آیا ہوں دوبارہ نہ آؤں گا میں دوبارہ تلو نہیں ہوں گا اگلے دن کا سورج نیا ہوگا نیا سال ہوگا نیا مہینہ ہوگا نیا دن ہوگا میرے دوست یہ وقت یوں ہی بیٹتا چلا جا رہا ہے زندگی کی سانسیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ تک 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 گنتے چلے جا رہے ہیں فرشتے اور جتنی تعداد میں اللہ نے سانس دی ہے جب وہ تعداد پوری ہو جائے گی وقت کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور اللہ کہہ چکا ہے زندگی ہم نے تمہیں دی تھی سمجھنے والے سمجھ گئے وجہ آکم النظیر اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی بھیجا محمد عربی کی صورت میں تمہیں نبی بھی آیا تمہیں قرآن عطا کیا گیا فرمانِ رسول عطا کیے گئے اور ایک بہترین زندگی عطا کی گئی اور تم نے اس کے اندر کچھ بھی نہ کیا تو اب انجام کیا ہے اللہ کے فرشتے کہیں گے فَزُوقُ اب چکھو اب یہ چیز چکھو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کو چکھو فَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ نَصِیرِ تو ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے قبلِ صد احترام دوستو نئے سال کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دو ہزار بیش میں کئی ہمارے جاننے والے دنیا چھوڑ کے چلے گئے کئی ہمارے رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلے گئے رب نے ایک موقع اور دیا نیا سال ہماری زندگی میں تلو ہونے کی اللہ نے توفیق بخشی آج ہم نے فجر کی نماز سے اگر اس سال کا آغاز کیا تو ہم خوش قسمت ہیں اگر نہیں کیا تو آج مسجد صدیق اکبر میں بیٹھ کر میرے دوستو اپنے وقت میں آخرت کے خزانوں کو جمع کرنے کا اہد کر لیجئے اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے یہ سخت جون کے مہینے میں پڑا ہوا برف کا بلاک ہے جس کو پگلنا ہی ہے جس کو مٹنا ہی ہے جس کو ختم ہونا ہی ہے زندگی عطا کی گئی ہے ختم ہونے کے لیے زندگی کا دروازہ جس نے عبور کیا ہے اس نے موت کے دروازے سے بھی گزرنا ہے جس نے جام حیات پیا ہے اس کو جو ہے وہ جام موت بھی نوش کرنا ہے جس کو زندگی کے لمحے عطا کیے گئے ہیں تو یہ ضائع کرنے کے لیے یہ لمحے عطا نہیں کیے گئے یاد رکھئے یہ وقت اس لیے نہیں دیا گیا ہم اس کو ضائع کریں بلکہ وقت اچھے کاموں کے لیے دیا گیا ہے اللہ نے کہا ہے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے رب کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو رب کے فرشتے کہیں گے کلو اب تم کھاؤ وشربو اب تم پیو ہنی ام جو تمہیں لطف دیتا ہے رچتا بستا کھاؤ پیو کس بات کا بدلہ ہے بی ماں اس لف تم فی الائیام الخالیہ جو زندگی کے ایام میں تم نے کمایا تھا اس کا بدلہ ہے یاد رکھنا قرآن کہہ رہا ہے لہا ماں کا سا بات ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کما لیا جو سجدے کما لیے جو تلاوت کما لیے جو ریاضت کما لی جو عبادت کما لی جو خوف خدا کے آنشو بہا کے اللہ کی رضا کما لیے یہ ہر جان کے لیے ہے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یہ رب کہہ رہا ہے ہر جان کے اوپر اس کا نقصان ہے جو اس نے کمایا ہے بدکاری کا نقصان ہر بندے کو خود بھگتنا ہے اور وقت کو ضائع کرنے کا نقصان ہر شخص کو خود بھگتنا ہے اپنی زندگی میں بےہیائی میں ملوث ہونے کا نقصان ہر شخص کو خود بھگتنا ہے اور ہر بندہ بھگت کے ہی مرتا ہے ماباپ کو تڑپانے کا نقصان ہر شخص کو خود اٹھانا ہے اپنے لیے بھی فائدہ سوچئے دوسروں کے لیے بھی فائدہ سوچئے اور اس سال کو اپنے لیے یادگار بنا لیجئے اور آج کے دن سب سے پہلے احتساب کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس حضرت عمر فروق آدم کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ روزانہ اپنے وقت پر احتساب کرتے تھے کہ آج تو نے کیا کیا اور یہ احتساب کر لینے والا خوشبقت ہے کیونکہ حدیث مبارک میں میرے تیرے پیارے رسول فسی و بلیغ رسول تاجدار کائنات نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس وقت تک اپنے پیر نہ ہلا سکے گا جب تک اس سے چار سوال نہ کر لیے جائے پہلا سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو سرف کیا اور پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی جیسی نعمت کو کہاں سرف کیا اور پھر پوچھا جائے گا تم نے اپنے علم پر کہاں تکمل کیا اور پھر پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا میرے دوستو سال بیٹھ گیا نیا سال کئیوں نے آتش بازی میں گزار دیا لیکن مجھے تجھے اپنا اعتصاب بھی کرنا ہے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے میری راتیں کیسے گزر رہی ہیں میرے دن کیسے گزر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اگر خامیاں ہیں تو ان کو دور کر لیجئے اور اگر اچھائیاں ہیں تو ان کو برقرار رکھئے اور دونوں حوالوں سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے میں آج یہی سمجھانا چاہتا تھا اگر آپ مالی طور پر کمزور ہیں تو اپنے آپ کو تقدیر کے اوپر اس طرح نہ چھوڑیں کہ بازی میرے مقدر میں ہی غربت لکھی ہے تجھے کیا فرشتے نے کہا ہے کہ تیرے مقدر میں غربت لکھی ہے کیا جبرائیل نے آکے بتایا ہے کہ تیرے مقدر میں گھاٹے لکھے ہیں اپنی زندگی کو ووچ کر سرچ کر کیوں گھاٹے میں ہے تیرا بزنس اگر گھاٹے میں ہے تو اس کے اندر غور و فکر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اب آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر نیا راستہ چن راہیں رب نے تیرے لئے بنائی ہے اور ان راستوں میں چل اللہ تیری زندگی میں کامیابی بھی عطا فرما دے گا اور اگر زندگی کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں تو اچھے عمل کرنے کی فکر کر کوشش کر کوشش کرنے والا کامیابی کو ضرور پا لیتا ہے اور ایک بات بس ذین میں رکھنا یہ نیا سال ہے پہلا دن ہے کامیاب ہونے والوں کے چار کان نہیں ہوتے دو ناک نہیں ہوتی چار آنکھیں نہیں ہوتی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا ہوتا انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا ہوتا مجسمہ ان کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے ان کا وجود بھی اتنا سا ہوتا ہے لیکن انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوتا مینج کیا ہوتا ہے اور آج سے اپنے آپ کے ساتھ اہد کریں وقت کو ضائع نہیں کرنا تجارت میں وقت صرف کریں عبادت میں وقت صرف کریں اولاد کے لئے تربیت میں وقت صرف کریں ایسے ہی جناب اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے اللہ جللہ جلالو یہ دو ہزار اکیس میرے لئے آپ کے لئے ہماری اولادوں کے لئے کامیابی کامرانی صحت آفیت اور سلامتی والا سال بنے اللہ تعالی ہمیں بے پناہ کامیابیوں سے ہم قدار کرے آمین